شیف کے دستراست پاکستان مسلم لیگ نور ازاد کشمیر کے صدر مدیر آدم تیرا حضر میرا حضر راڈا محبت فرو کے در مدیر آدم تیرا حضر راڈا محبت فرو کے در آپ میری بات سنیں بات سنیں بہت شکریہ تشریف رکھیں اور میں آپ کے نعرے ماروں گا آپ نے نہیں مار رہے میں نہیں مار رہے آپ کے نعرے دیکھیں میں تقریر میں نا میری بات سن لیں اور بات سن رہا بھائی میری بات میری تقریر میں نعرے اور پھر میں ڈسٹرب جاتا ہوں پھلیز سموش اور میری بات سنو نا بھائی ہو گیا ہو گیا ہو گیا دارہ سنو نا بات میری بھائی روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے یہی آشفتہ سریدے کی اسیری سے نجات یہی آشفتہ سریدے کی اسیری سے نجات سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب سعید کی مہمان خصوصی ہماری بہن ہماری بیٹی بہترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان مسلمی نون کے عزبودہ کار سیسی رہنماز جناب رضی زفرق صاحب جماعت کے سکری جنرل جناب پروفیسر ایسی قبال صاحب اور اسی طرح سے پاکستان کی مرکزی قیادت اور عزاب جسمی مسلم لیگ کے سینہ صاحب درواز جنرل سکری صاحب اور خاص طور پر کارکنان مسلم لیگ نون اور آپ نوجوان و جہود جو میری امیدوں کا مرکز ہیں جو میرے خوابوں کی ہم سب کے خوابوں کی تعبیر اللہ کے فضو کرم سے بچے بیری بات سنو اور میں نے آپ کو کوئی تاریخ بھی بتانی ہے نا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو آپ جانے کیا کیا سنیں میں ارگنائزر کمیٹی کا بھی شکر اگرار ہوں جو عزیز صاحب آپ کا سارے عزاد کشمیر سے ہمارے سیاسی کارکون اور یہاں پر مہاجرین جو راولپنڈی میں مقیم ہیں میں سب کے شکر اگرار ہوں آج ایک سو پندرہ سال قبل ایک سو پندرہ سال قبل یہ سنیں آپ نوجوانوں کل آپ کو یہ بات یاد کریں پڑے گی میں اور سبہ اپنے مناسہ بات کر رہے تھے ایک سو پندرہ سال قبل انیس سو چھے میں دھاکہ میں مسلملیق کا قیام حضور میں بلایا گیا تھا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس عمارت کا نام احسان منزل تھا احسان منزل صد نواب صدد صلیب اللہ خان کا گھر جہاں پر لی کا قیام حضور میں آیا اور یہ بھی ہمارے لئے فقر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے لی کا قیام حضور لانے والے لوگ کشمیر نسل تھے اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی جواد کی قیادت ہے کشمیر نسل شخص کے ہاتھ میں جس کا نام حمد و آشریف ہے یہ سننے بات پہ نہیں اب آپ سننے کٹھے مارے گا میں خود باروں گا نا اوہ بھائی میں خود نارے ماروں گا نا نہ میری بات میں بہت بات کریں نا یار میں جب بات آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر وہی بات کرتے ہیں آپ یہ نہیں تانسہ کھولیں جب پارٹی کے صدر خطاب کر رہے ہوں آپ پلیز یہ کیا ڈسپلن ہے آپ کا آپ اپنی قائد کے سامنے یہ ڈسپلن پیش کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے قائد پنڈ راپ سائلنس جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب بھائی جب بھائی جب گزارش آپ کے پیش کرسکتے ہیں جب اپنے پیش کرنوں بلکل نہیں کر رہا دوں گا بھی بلکل نہیں کر رہا دوں گا بھی جو بردی ہو جائے آپ سارے ناراض ہو جائیں میں بے شک ہوتے ہو اس رہ پارٹیاں نہیں چلتے یہ کوئی پی ٹی آئی تو نہیں ہے بھائی جب ایک بات سمجھائی جائے اس پر کریں نعرے ہم خود باریں گے آپ اور میں کٹھے باریں گے تاکہ نعرے لندر جائیں سیدھا لیڈر کے پاس ادھر بھی جائیں تو میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا یہ پاکستان بیسے نہیں بنا اس کے لئے بڑی قربانیہ دی گئی بے شمار قربانیہ دی گئی پاکستان کے لئے انیس سو چالیس کی قرارداد پتہ ہونا چیئے آپ کو دو قراردادیں پاس ہوئی تھی ایک پاکستان کی قرارداد جسے وہ قرارداد لاہور کہتے بعد جو سے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا اور دوسری فلسطین کے حوالے سے یہ قائد عظم کی قیادت میں دو قراردادیں پاس ہوئے ایک نہیں دو کشمیر اس کے ساتھ فلسطین یہ لازم ملزوم اللہ کے فضل و کرم سے دون مسلمانوں کے مسئلے یہ مسلمان آنے ہند کو یہ ان کا ترہہ متیاب ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ انہیں کوت مسلمانوں کے آزاد فلسطین کے قیام کے لئے بات کی اور جب سال چھالیس میں جب الکشن ہوا اس کے اندر یہ یوت مسئلہ 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 ہی ہوتی تھی مسئلہ مسئلہ ہوتی تھی یہ یہ قائد عظم کا ہراول دستہ تھی اور ایک ارارہ تھا سارے ہندوستان میں کہ بٹھ کر رہے گا ہندوستان لے کر رہیں گے پاکستان اور اس کی مومنانہ قیادت میں دس سال کے قلیل عرصے میں انیس سو سیتیس انیس سو ستالیس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ممولکت جمہوری انداز میں ورڈ کے ذریعے دنیا کے نقشن پر قائم ہوئی کوئی وصال نہیں ہے اس کی ملتی دنیا کے اندر کہ جمہوری جد و جوت کے نتیجے میں جو ہے ورڈ کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ممولکت ایک بلکو بن گیا جس کا نام پاکستان اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں جو ہماری لیڈرشپ کی یا قیادت بیٹھی ہے کہ سال قائدہ دو بار کشمیر گیا ایک سال انیس سو چھتیس میں پھر انیس سو چھوالیس میں اصل دورہ ان کا انیس سو چھوالیس میں تھا وہ جمہوری راستے داخل ہوئے اور قوالہ سے پھر یہ جو راولپنڈی ہے یہاں پر داخل ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی سوچ ملادہ فرمائیے جب وہ واپس آئے اس بھارکوں کے مقام پر گاڑی کو کھڑا کی اور کہاں پاکستان کا بستقل کا دارخلا فائدہ ہوگا یہ سال چھوالیس کی بات جون اور سال چھوالیس میں ہم نے اپنا اپنے آپ کو بانی پاکستان حضرت کا ازہر مندلی جرہ کے ہاتھ میں دے دیا کشمیریوں نے بدکسوٹی کے ساتھ جو کشمیر کا سب سے بڑا لیڈر تھا شیخ عبداللہ اس سے قائد عزوں کی بات نہیں مانی اس نے اپنی کتابیں لکھا کہ جب میں ملنے گیا جناس صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں نے دھوپے اپنے بال سے فائد نہیں کیے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگرس کا اعتبار نہ کرنا لیکن بدکسوٹی ہے ہماری کہ وہ یہ بات سمجھ نہ پایا اور بعد میں جب نو اگست انیس سو ترپن کا جب اس کو ہتھکڑی لگائی اس کے دوست جوہلال نیرون نے بیسی دی وہ وزیراعظم تک کشمیر گا اس نے کہا کہ میں دکھا کھا گیا اس کانگرس سے قائد عظم ٹھیک کہتے تھے لیکن وہ بعد میں بادہ زلاج ہے بادہ زلاج جو ہے وہ علاج وہ باد بنی نہیں اس کی جس سن سال کے دوزار دس میں اللہ بھلا کرے محمد ماشری صاحب کے بشوار ساتھی یہاں پر بوجود ہے ہم وہاں پر گئے پجاب آس میں میں نے چھوٹی سی مقصد سرز گزارش کی کہ میاں صاحب ہم آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ ہمارا ہاتھ حاملے اللہ بھلا کرے اس کا اسی وقت اس نے جو باقی جو ساتھی آپ بیٹھے میں نام نہیں لینا چاہتا ہے لمبی بات ہو جائے گی جن کی ایک قوشیں تھیں کہ ازاد شدہ لی کا قیام وہ لائے کیوں لائے اس لئے کہ جو سب سے پرانی جماعت تھی کشمیر کے درال جب اس کی قیادت تحلیل شدہ نظریات کی حامل ہو چکی تھی یہ رشتہ ہم نے دوبارہ قائد عظم کے پاکستان کے ساتھ جوڑا انمیہ محمد نواز شریف کی شکل میں مسلم ریق کی شکل میں اس لئے یہ ویسے نہیں ہے کوئی اقتدار کے لئے یہ جماعت نہیں بنی ہے جیسے آج کے لئے کوئی لوٹے کٹھے کیے جا رہے ہیں میں اس تفسیر بن جانتے ہیں اس کے نام ہی لینا ہے ضرورت نہیں ہے جو مطلب ہے ان کا کیا میں نام لوں چھوڑا جی چھوڑا دعفہ کرو چھوڑا جی ان کا کس نام لیتا ہے اپنا وقت دیا کرتے خام خواہ اپنا بھو زبان خراب ہوتی ہے بھائی تو میری بات سن لیں میری بات سنیں میری بات سنیں جانوری جانوری سن لیں میری بات جانوری انیو سسنتالیس کو جو آخری الیکشن ہوا بتدارہ سے جب وہ کشمیر گندر مسلم کانفرنس سب سے بڑی جماعت بنی اور اسی جماعت کی جنرل کانسل نے انیس جولائی انیس سن سنتالیس کو پاکستان کی قراردات علاقی پاس کی اب بھی پاکستان کا قیام ہم نے نہیں لیا آیا ہم نے پاکستان کے قیام کے سے پہلے اللہ کے فعل و کرم سے مسلمانہ نے جو رہس جب وہ کشمیر نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ علاق کا فیصلہ کی گزارہ شاہب سے یہ کرنا چاہتا ہوں یہاں لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ دیلی میں تقسیم کر رہا کشمیر اور ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جو کشمیری چوراسی ازار بربا مل کی ریاست داقابل تقسیم ویدت ہے اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا یہ 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 فیصلہ ہم نے کر رہے ہیں یہ دیلی اور اسلام آباد نے نہیں کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہم نے کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور میری بات یاد رکھ رہاں میری بات سن لو میرے بھائیو میری بات سن لو کہ آندہ آزاد کشمیر کا الیکشن اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس مسئلہ کشمیر زندہ رہنا ہے یا اس کو ختم کر رہا ہے یہ میری با خدا مجھے میں کسی سے ٹڑتا ہی نہیں بھائی میری زندگی بہت بہت اللہ کے ہاتھ دیکھ میں نے کسی سے کیا ٹھڑتا ہے نہ یہ کوئی سیاسی شعبدہ بازی بیان کر رہا ہوں آنے والے حالات سے آپ کو واقف کر رہا ہوں یہ الیکشن یا اس کو قائم رکھ رہے ہیں راہ صاحب اور سینیٹر مشہد حسین سید صاحب اور میری بہن جو ہے مریم اور اپنا پروفیسر صاحب یہ چوراسی ہزار بربا بیل کی رہستہ پانچ ہزار پر آ گئی ہے ادھر اس نے بہی دیا ادھر انہوں نے کر دیا اب یہ سارا رہستہ جموکشویر پانچ ہزار بربا بیل پر آ گئی ہے اور یہ انیس سو ستاون کی قرار دندوں کے سری انقلاب ادھر سے کرے یا کوئی ادھر سے کرے دو رکھوں پابند کیا انہوں نے اور میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کچل کر بعض باتیں کی ہیں رہستہ جموکشویر کے لوگوں نے آپ کم تک ہمارا امتحان لیتے رہیں گے جو کچھ اس حکومت نے یہاں پر کیا درد فرمایا پروفیسر صاحب نے بتا تھا سب کو کہ کیا ہونے والا ہے کیا اجزامات اٹھائے پاکستان کی حکومت نے مجھے افسوس ہے میرے پر قدغن یہ ہے کہ میں وزیراعظم ازاد شمیر کا میں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے سرکاری باتوں کا میں بیان نہیں کر سکتا واللہ با خدا یہ سارے میرا کیسے میرے یہاں کے ایکسری ہیں میں سب کا پورٹ کھول سکتا ہوں یہ کیا کرتے رہے ہیں لیکن با خدا رائے صاحب میری مجبوری ہے مشاہد سید صاحب میری مجبوری ہے میرا دل چھلی ہے اس وقت ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور جو کچھ پانچ غصت کو ہوا جو بودی نے کیا کشویریوں کے ساتھ کشویری کے ساتھ نہیں کیا اسے پاکستان کے ساتھ کیا ہم تو بہت رہتے ہیں پہلے اس کے بزادم اسے پاکستان کے ساتھ کیا کیا جواب دیا آپ نے اس کو مجھے پتائیں یہ کیا جواب دیا انہوں نے آپ کو آپ نے کیا جواب دیا اس کو بانی ہے پاکستان جب زندگی اور بود کی کشو کشو مبترہ تھے ادھر اپنا بلوچستان میں زیارت کے مقام پر تین باتیں ان کے لفظ موں سے نکلتی تھی پاکستان کشویر اور ماجرین کیا بات کریں کوئی چوتھا نام اس سے نہیں لیا کوئی شخص نے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خبردار کرتا ہوں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہم ہماری لاشو پر سے گزر کر عزاز فیر کو صوبہ بنائے گا ہماری لاشو پر سے گزر کر کھو بنائے گا جو بردی ہو جائے اور آپ کو بھی کہتا ہوں اگر آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کے خلاب بھی جنگ کریں گے با خدا آپ سے کہتا ہوں کشویری کا خود تارضہ نہیں ہے چھے لاکھ کشویری قربانیاں دی ہیں گیرہ ہزار پہری بہو پہلوں کی اس وقت در ہی ہوئی ہے کشویری کے اندر ہمارے سکروں پچھر بیٹیاں جن کی آکھوں کی روشنہ ہی چھلی گئی ان کی آکھوں کی روشن چھین لی یہ میں بتا دوں آپ کو بات آپ کو بھی کنا چاہتا ہوں میں صاف بات آپ سے کر دیا میں نے یہ نہیں ہوگا یہ اور میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ووڈ کی افاظت کرنی ہے اپنے اگلے الیکشن میں حضاد کشمیر کا اندر اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں گلگد کا ڈراما نہیں ہوگا آزاد کشمیر کے اندر جو کرے گا اس کا اب تغلی کا ناج دے جائیں گے اس کے یاد رکھے گا اس نے کس قوم کے ساتھ جو ہے وہ جگڑا کیا ہے اللہ کے فضو قرب سے میاں نواز شریف کے کارکن اس کے ساتھی اس کی جواز زدہ ہے آپ چھے لاک کشمیریوں کے خون کے امین ہیں آپ گیارہ ہزار میری مہمبنوں کی عصمت جو دری ہوئی ہے اس کے امین ہیں آپ وہ ہزاروں جو نوجوان جو جن کی آنکھوں کی روشنائی چھین لگے ان کا آپ کا امین ہیں آپ ہزاروں ہزار کشمیر کے رہنے والے بے پس سیس فائر لائن پر رہنے والے لوگوں کے خون کے امین ہیں آپ آپ کو چھوٹی قوم نہیں ہے آپ پنتانیس لاکھ کسی سے کب نہیں ہے آپ پانچ ہزار برمہ پر کسی سے چھوٹے نہیں ہے آپ رہے آپ رہے پاکستان میں کشمیر کا پرچوں بلد رکھ رہے ہیں آپ نے کہ میری بات یاد رکھے آپ بخدا میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں بہت باتیں کر سکتا تھا اس لیے میری گزارش ہے آپ سے نوجوانوں آپ ہمارے ماتھے کا جو مر ہے آپ اس قوم کا بستقبل ہے آپ نے اس پرچوں کو سربلد کرنا ہے اس سبزلالی پرنا ہے آپ نے پاکستان کا اور لیگ کا پرچم کشویر میں سرنگو نہیں ہونے دینا ہے آپ نے ہم انشاءاللہ تعالی ہر قوت کا مقابلہ کریں گے جو پاکستان سطح بارہ رشتہ کمزور کریں گے مجھے اس بات پر اس پران ہے کہ جو توادے دوہزار تیرہ میں لاہور مارٹل ٹاؤن میں مسلملی کی برسکری قیادت بیانواز شریف صاحب کے بوجود کی میں ازاد کفیر کے حوالے سے کیے گئے تھے اس کو باختیار بنانے میں وہ پورے ہوئے احسن صاحب آپ کا شکر ادھار ہوں ترقیاتی اپنا معاملات میں آپ نے ہماری بدد کی میں میاں صاحب کی جو بخدا میں آپ سے کہتا ہوں جو شفقت میاں نواز شریف آپ کے ساتھ کرتا ہے میں اور میں بھی نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا ہے اس کے بعد شاید صاحب نے شاید خاکان باسی نے ہمارے ساتھ جو ہے جو خام کی ہے میں ان کا شبر ادھار ہوں میں دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں دو تین باتیں آپ سے کر کر افصد چاہتا ہوں میری بات سن لیں مجھے 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 م میں نے آپ سے جو عرض کیا کہ تیتی سیٹے ازاد کشویر کے اندر بارہ سیٹے پاکستان کے اندر ہے مواجرین کی جس میں نو سیٹے پنجاب کے اندر ہے یہ جو بارہ سیٹے ہیں مواجرین اور ہماری جو مرکزی جو جماعت ہے وہ اس کی ووٹوں کی حفاظت کرے گی ازاد کی میں انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ مردہ ویسے کریں گے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ لیگ کے حکومت ہے کمزور حکومت ہے مجھے کسی کی بساکشن جو ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سچی باب بتاؤں انشاءاللہ ٹھوک بجا کر سڑھے چار سال حفاظت کی ہے ٹھوک بجا کر اگلے چھ بینے بھی کورے کریں گے اور ہم نے تاریخ کا دھارہ بدلنا ہے اس تحلقشن میں پاکستان مصابلی نون ازاد چبو کشویر کو دوبارہ تو ہوتا ہی ایک سکری سے کابیاب کر رہا ہوں آپ نے کوئی چھوڑوس یار اس کو کیا ہے یار ادھر باکستان مصابلی چھوڑوس کیا ہے وہ بیسے ہی ہے وہ کیا ہے وہ وہ ہے نا خالب کا شہرہ کے کارزی ہے پیرہ ہند پیکرے تصویر کا چھوڑا یار اس کو تو میں آفری تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نعرے لگا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں سن لو بھائی بات پاس او بھائی او او بات سنو نعرے میں لگاؤں گا او بات سنو رہا نعرے میں لگاؤں گا جو آپ تم نے دینا نہ بھارو اپنے نعرے اسلام اس طرح نہیں اسلام پاکستان قائد اعظم مسبلی میرمہ بندوار شریف مریب نواز شہدہ جبو کشمیر شکریہ